ہلو سو ایس کے الیکٹرونک سورک مپ کا سوائے تو سو کیسے ہو آپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے دوستو دیکھیں ہم یہاں پر یہ چو ٹاور ہوم ٹیٹرائن ہے ریپیرنگ کے لئے یہ دوستو ان کا جو وہ ہوتا ہے نا میرے پاس ڈیلنگ کے لئے ایک انجینئر ہے وہ لے کے آتا ہے انہیں ملہا ریپیرنگ کے لئے تو دوستو یہ سب ہی سیٹ ہے میرے پاس ایمپلی فائر ہے ان کا جو دوسری کولم سائیڈ ہوتی ہے باقی تو سارے ایمپلی فائر ہی ہیں مطلب جو پورا سیٹ اسی کے اندر ہوتا ہے اس کا دو دو ٹوپ ہوتے ہیں یہ پورا پورے سیٹ آئے ہیں ریپیر ہونے کے لئے میرے پاس ادھر کی طرف بھی کافی سائے رکھیں اب میرے پاس پروبلم ایک سب سے زیادہ آ رہی ہے اور آپ کے پاس بھی آئے گی کیونکہ یہ سب سے زیادہ لیٹر چل لیں آج کل یہ جو دیکھ سکتے ہو دوستو اس کا ٹرانسوارمر فوق نہیں کی سمجھ سیا اور جب دوستو ٹرانسوارمر فوق جاتا ہے آپ پھر کوئی اور ٹرانسوارمر ڈالو ایک تو مجھا نہیں آئے گا مجھا آئے گا تو دوستو تین تین ٹرانسوارمر ڈال لوں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اس کی صرف ایک کوئل فوقتی ہے اور باقی دو کوئل ٹھیک رہتی ہیں جیسے آپ ادھر دیکھتے ہو سیکنڈی سیکسن میں دوستو ہماری صرف ایک کوئل برن ہو جانے کے لئے ساری کوئل برن ہو جاتی ہیں اب وہ دوستو کون سیک کوئل ہوتی ہے ہماری جو چوبی جیرو چوبیس کا جو لوپ لکڑا ہوتا ہے جیسے بلو بلو اور بلیک جو ہے جو یہاں لگتا ہے جو یعنی کی مین کیپسٹر کو والٹیج دیکھے اور جو انٹرانسوار کو چلاتا ہے یہ جو ٹرانسوارمر ڈال لگ رہے ہیں یعنی کی جو ووئیس کیلئے لگائے گا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دوستو ٹرانسوارمر اس میں فوقا کیوں ہی یہاں پہ دیکھیں پہلے تو ڈائیوڈ دیکھاتا تھا تو آپ کے فگوز اڈنا چاہئے تھا لیکن کچھ میکینک نے اس میں یہ گلتی کی ہے پہلے میرے پاس ایسا آیا تھا اس میں ہم نے چینج گیا تھا ہم وہ گلتی کرتے نہیں ہم وہ کرت کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دوستو ایسا نہیں کرنا ہے ہر ویڈیو میں لیکن اجس کے ساتھ بھی یہی گلتی ہو کہ اس کا بھی نقصان ہو چکا ہے اس ٹانس فارمر کیمت دوستو ڈھائی سے تینہ جار روپ ہوتی ہے کمپنی میں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں پروبلم کیا کرکی یہ جو دیکھ رہے ہو دوستو اپنی سیکنڈی سیکسن جیسی اس میں چوبی جیرو چوبیس کا جو لائن جاتی ہے صرف ہماری دوستو چوبی جیرو چوبیس کی جیرو والا پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈریکٹ گیا ہوتا ہے لیکن جو چوبی چوبیس ہوتے ہیں وہ ہماری ڈائیوڈ پہ جاتے ہیں ڈائیوڈ سے کمپنی ٹھپنا چینج ہوگا ہے پلس مائنس میں وہ کیپیشٹر پہ جاتے ہیں پھر ہماری والٹیج ہوتا ہے یہ جو میں مارکنگ لگا کے دکھا رہا ہوں یہ چوبیس چوبیس پہ لگے ہوتے ہیں یہ والے فیوز جب ہمارے ڈائیوڈ یا کوئی بھی ٹانجسٹر سورٹ ہو جاتا ہے یا کسی سپیکر میں زیادہ پروبلم ہو جاتی ہے سورٹنگ کی تو یہ فیوز دوستو ہمارے اڑ جاتے ہیں لیکن کسی نے کیا گلتی کی ان کو ڈریکٹ کر دیا یعنی کی موٹے تار سے ڈریکٹ کر دیا یہ گلتی کی ہے یہاں پہ ڈھائی یا تین ایمپیر کا میکسیمم فیوز لگا گیا یا بریق سا کوئی تار سولڈ کرنا تھا تو اس میں دوستو گلتی یہی کی گئی ہے کہ اس میں موٹا تار لگایا گیا سولڈنگ کا یہ سب سے بڑی گلتی کر دی فیوز کو یعنی کی ڈریکٹ کر دی دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے جتنے ریٹنگ کا فیوز ہے اگر آپ ایکسپرٹ نہیں اگر آپ ایکسپرٹ ہے تو وہ بریق سا تار لگا جئے لیکن کسی کا ایسے نقصان نہیں کرنا چاہیے تو دوستو اس میں گلتی یہی کی گئی ہے اس میں موٹا فیوز لگا دیا کسی نے فیوز لگایا یعنی فیوز کو ڈریکٹ ہی کر دیا تو یہ بہت بڑی گلتی کی ہے دوستو ایسا آپ کو نہیں کرنا یہ ٹانسوارمر اسی وجہ سے دوستو فک رہے ہیں اور چوبی جیرو چوبیس کی لائن ہی فکی ہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور یہ اس کی وجہ سے ہمارا یہاں پہ ٹانسوارمر جل گیا اب اس کا جو دوستو ٹانسوارمر کا آپ کے پاس اگر نہیں ملتا تو کیسے کر سکتے ہو میں نے آپ کو لنک ڈسکوشن میں دی ہے وہاں جا کے دیکھ سکتے ہو ہم نے اس کو موڈیفائی کر کے اچھے سے بنایا ہے مطلب اپنا کوئی سنگل والا جو ٹانسوارمر ہوتا ہے وہ کیسے لگائیں جو چوبی جیرو چوبیس کا آتا ہے یہ تو ہمارا چوبی جیرو چوبیس بھی ہے نو جیرو نو بھی اور جیرو بارہ بھی ہے اور جو میل لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آئیو میرے بھائیو آپ کو ویڈیو چھلے ہو تو پلی ویڈیو کو لائک کرنا آج کے لئے تنا ہی جہین وندے ماتم دوستو آپ کا دن صوبہ آپ اچھے نہیں